تو شاکھان اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں جیل ٹرائل کے خلاف بانی پیچھائے کی درخواستیں قابل سمات قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا نیب اور سیکیٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر کے پیر تک جواب بھی طلب کر لیا ہے ریپورٹ دیکھئے جیل ٹرائل کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواستوں پر سمات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل دویزنل بینچ نے کی لطیف خوصہ نے دلائل میں کہا کہ ریفرنس دائر ہونے سے ایک ماہ پہلے جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن کر دیا گیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نومبر کا نوٹفیکشن ہے اتنی دیر بعد کیوں آئے ہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ 20 دسمبر کو ریفرنس عدالت میں دائر ہوا اس وقت پتا چلا کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلا رہے ہیں جج کا تقرر بھی قانون کے مطابق نہیں ہوا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے تو اس کا پروسس ہی دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھنا کہ ٹرائل کہاں کریں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیئے کہ توشہ خانہ کے تحائف ریاست پاکستان کی ملکیت ہیں آپ لوگوں کو یہ تحائف واپس لوڈانا شروع کر دینا چاہیے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی وہاں سے کچھ لے کر نہ جائے اس حوالے سے مناسب آرڈر پاس کریں گے عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سنا دیا گیا موسیقی